بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بادل برسانے والا سسٹم ایکٹیو وقفے وقفے سے کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے نوٹ کراچی ناظم آباد گلچن حدید پورٹ کاسم سٹیل ٹاؤن گڈاب بحریہ ٹاؤن سمیت کئی لاکھوں میں گرت چمک کے ساتھ میگا برسا گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع شہر قائد میں سڑکے کئی کئی فٹ پانی میں ٹوب گئیں دوبی سڑکوں میں کھلے مین ہول زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئے مسلسل بارشوں سے سڑکے کئی جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکوں پر گہرے گڑھے پڑھنے کے باعث حادثار ملی ندیل لنگ روڈ شدید تغیانی کی لپیٹ میں آگئی کداب میں تھڑو ڈیم اوور فلو ندیوں کے اطراف آبادیوں کے لیے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا تغیانی کے باعث کراچی شہر سے سیکرو دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے بادل جم کر برسنے کی پیش گوئی کی ہے گلچن حدید، پورٹ کاسم، سٹیل ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی صدر، ائرپورٹ، کارساز سمیت مختلف علاقوں میں جل تھا لیک، نورت کراچی، سہراب گوٹ، سپر ہائیوے اور گلچن ممار پر بادلوں نے حلہ بولا گیٹاب میں تھڑو ڈیم، کرکٹی ڈیم، کونکھر اور لٹھ ندی اوور فلو ہو گئے دوگیانی کے باعث سیکڑو دیہات کا کراچی شہر سے رابطہ منکتا ہو گیا اولڈ سٹی ایریا میں سڑکوں اور گلیوں میں پانی ہی پانی ایم ایجینا روڈ کے ایم سی آفیس سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں تالاب، سپر ہائیوے پر ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی زیریاب پانی گھروں میں داخل شہری مدد کے منتظر کوئی بچانے نہیں آیا مسلسل بارشوں سے سڑکیں کئی جگہ سے ٹوٹ بھوٹ کا شکار کئی علاقوں میں جمع پانی کی نکاسی نہ کی جا سکی ڈوبی سڑکیں، بہتے نالے، جگہ جگہ گٹر کے ڈھککن بھی غائی شہریوں کے لیے سفر کسی عزیت سے کم نہیں رہا موسم کا حال بتانے والوں کی آج بھی بادل جم کر برسنے کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم، سندھ اور راجستان میں موجود ہے آج بھی بارش کی شدہ زیادہ رہے گی